شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے دو دن کا نکاہ دس دن کا کئی ٹھیر گیا نکاہ کر گیا یہ نا جائز ہے نکاہ کے لئے ہمیشہ کی نیت ہو فَمَسْتَنْتَا تُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَسْوَ جُو فَائِدَةُ اُٹھا لیا آپ نے ان عورتوں سے فَآَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيدَ فَسْدِدْوَ ان کو ان کے مہر جو مقرر ہوا ہے یہ تو نکاہ کا مسئلہ ہے اور ہوافز کہتے ہیں کہ اس سے مراد متا ہے متا تو کسی بھی عورت سے کوئی بھی مرد شیعہ مذہب میں کر سکتا ہے مولانا صلی اللہ خان سے وہ علماء ایرانیوں کی دعوت پر تہران گئے ائرپورٹس کے باہر جگہ جگہ خوبصورت کمرے بنے لان ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہے اٹھارہ سال کی دوشیدہ بلکل ڈاکٹوری سرٹیفیکیٹ کے ساتھ آپ کے انتظار میں تیار بیٹیئے آپ سفر کر کے آئے ثقاوت دور کرنے اندر آئیے مولانا نے وہاں کے بڑے عالم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ یہ آپ کا دینی اکرام ہے آپ قدر کریں واپسی پر الفاروق میں مولانا نے تمام مضمون لکھا ہے اور حضرت نے فرمایا پہلے تو ہمیں صرف سری سنائی باتیں تھی لیکن اب تو آنکھوں سے یہ بے شرمی دیکھی جس میں مذہب اور دین و اخلاق کی ایک فیصد بھی نہیں متعین کے ہاں حقیقت میں زنا کا ایک نام ہے یہ متعین اس کو کہتے کہ لڑکا اور لڑکی راضی ہو جائے بس یہی کافی ہے اگر پیسے نہیں ہیں تو کہتے اول قطرت من منی اذا اکتر فی اہلیل فرجها فی خیر من الدنیا وما فیها و احیانا یقولون من تمتع بالعمرت من تمتع بالمرعہ و کانت سنیہ فلہوک عجر حسین و من اتا بہی مرتین فلہوک عجر حسین و الہ علی حتی الاللہ جل وعلا سبحان ربک رب العزت امہ سکور و سلامنے للمرسلین والحمدللہ رب العالم اور یہ مضبوط عقیدہ روافظ کا ابھی ابھی ایک ایرانی فاسدار آئے کا سرکاری اور اس نے پاکستان میں بیان دیا کہ نوجوانوں کو گناہ سے بچانے کے لیے نکاح مطا کو عام کرنا پڑے تو اب جب نوجوانوں کو اجازت دے دی جائے کہ جس لڑکی سے آپ کی رضا مندی ہو اور آپ نے مو کالا کر لیا وہ جائز ہے تو زنا کب ہوگا زنا تو صرف بلجبر کو وہ کہتے ہیں زبردستی جو اس کو زنا کہتے ہیں بہت زمان ہوا میں حوامی گاڑی سے کراچی آ رہا تھا طالب علمی کے زمانے میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ پتھان بھی شیعہ ہوتے ہیں ہمارے ہلاکوں میں بالکل نہیں ہیں میں نے سمجھے یہ سب اٹھ کو پا رہے ہیں گاڑی میں کوہاٹ کے شیعہ بیٹے ہوئے تھے پاڑا سینار کے جب میں باتیں کرتا ہے کہ اے مولا بکواس بن گا ملتہ چھو گھنے نہیں ہوسا ملتہ علی سے پھانے کیوں گھنے وہاں ظالک بہتے ہیں ہوتا ہوئے ہوتا ہوتا ہوئے ہوتا ہے خیر جگر شروع ہوا میں نے کہا آپ شیعہ ہیں اس نے کہا ہاں الحمدللہ کیوں شیعہ برے ہوتے ہیں آپ سے اچھے مسلمان ہیں میں نے کہا واقعی شیعہ ہو کہاں میں نے کہا یہ آپ کی بہن ہے اس کے ساتھ بہن دی جہاں کسی کالیج میں پڑھنے آ رہی تھی داخل دی میں نے کہا اس کا متہ میرے ساتھ کر آ دیں اور کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا اور آسان خطا ہو گئے اچانک جو وہ لڑ پڑا میں نے کہا یہ تمہاری بہن ہے کہ بکواس کر رہے ہیں یہ کہیں بھی نہیں ہے یہ وہ لوگ بھی بیچ میں پڑھا گئے اس کو ادھر لے گئے مجھے ادھر لے گئے جنگ ختم ہو گئے جگڑا رک گیا رات کو میں اپنے اسی دبے میں برک پہ لیٹا ہوا ہوں اور اسی آدمی نے آہستہ سے میرے تلوے کرچے سے میں ڈر گئے دیکھا تو وہ کڑھا ہے میں نے کہا جن میں جگڑا ہوا ہے یہ مارنے آئے مجھے کہا میری بہن تیار ہے آپ آئیے اور اس نے نئے کپڑے بک سے نکال کے پینی تھی اور بہترین ذرف برک لگایا تھا اس کجل یہاں تک ڈالا تھا وہ سر پہ تاج سا لگایا اور بڑا دوپٹہ کسا تھا بلکل دلن کی طرح مو ڈھان کے گھمڑ بان کر وہ پیٹھی ہوئی طالب علمی کی برکت کی علوم نبوت کا موجزہ تھا کہ میں نے اس کو کہا پاگل تمہیں عقل نہیں ہے میں نے تو کہا کہ شیعوں کے ہاں یہ کام ہو رہا ہے میں تو شیع نہیں ہوں میرے لئے تو زنائے محض اور حران ہے مڑا نقشہ بکواس کے اس نے تیاری گئی ایسا فرقہ ہے ایسا فرقہ ہے اب ظاہر ہے ہم تو طالب علم تھے دینی مدرسے میں پڑھتے تھے قرآن سنت دینی کتب کی بڑی برکات ہوتی ہے اللہ اس کی وجہ سے بہت ہی شر سے بچاتا ہے لیکن ہمارے اور بھائی جو دنیا کے ہیں مختلف شعبوں میں ہیں اگر ان کو سفر کے اندر اس طرح کہا جائے کہ آئیے اور لڑکی تیار ہے تو ان کو کون روکے گا سوائے اللہ ہے والمعصوم منع سمہ اللہ انصاب اسلام کے حرام اور گندہ کرنے کا فرقہ دنیا کے اندر روافظ ہے اب وہ اس پر ناراض نہ ان کا مذہب ہے اس جگہ تمام شیع تفاصیر قومی میں تبرسی میں مجموع بیان میں عیاشی میں اور خمینی صاحب نے تو کسری ختم کر لی صحیفت النور کے اندر کئی جلدیں اس پر بھی کیے اور انہوں نے یہاں تک لکھائیں جو متے کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور لکھائیں کہ اہل سنت کا وہ طبقہ جو متے نہیں کرتا ہم منافقوها وہ اہل سنت میں منافق لوگ صحیفت النور خمینی کی بڑی کتاب ہے تین سٹھ ستر جلدوں میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّا فَسْو جو فائدہ اٹھا لیا اپنے عورتوں سے یعنی ملاقات ہو گئی فَآَتُوْهُنَّ اُجُورَهُنَّا فَسْدِدُواْنْكُو مَحَرُنْكَ فَرِيدَحْ مُقَرْرْ کیا ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ اجور عجر کی جمع عجرت کو ہندے وہ بابا مہر کی بہت قسمیں ہیں مہور بھی ہے صدقات بھی ہے اور اجور بھی ہے فرائض بھی ہے کئی نام مہر کے مقرر ہوئے ہیں وَلَا جُنَاحَا لَيْكُمْ کوئی وَبَال نَيْيَتُمْ پَر فِي مَا تَرَادَيْتُمْ بِهِ وہ جو تم راضی ہوئے آپس میں مِنْ بَادِ الْفَرِيدَ مقرر کرنے کے بعد مہر مقرر ہوا تا کم مہر بھی نے خوشی سے بڑھایا مہر مقرر ہوا تا بہت زیادہ مہر بھی نے خوشی سے نیچے کر دیا چیچے اِنَّ اللَّهَ كَانَا لِي مَنْ حَكِيمَا بے شک اللہ علم و حکمت والے موسیقی